وفاقی کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور لیفٹیننٹ جنرل ازراباس کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دے دی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی گئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کا اطلاق دس دسمبر سے ہوگا جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ازراباس کی ریٹائرمنٹ کا فوری اطلاق ہوگا لیٹننڈ جنرل فیض حمید نے نئے آرمی چیف کی نام صدقی کے فوراں بعد قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست دے دی تھی جو جی ایچ کیو وزارت دفاع سے پروسس ہوتی ہوئی وزیراعظم ہاؤس پہنچی جس کی شہباز شریف نے منظوری دے تھی سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر باز وقت ریٹائرمنٹ کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے جنرل سید آسم منیر کو نیا آرمی چیف تاہینات کیا تھا سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر جنرل آزر عباس تھے جبکہ پانچویں نمبر پر جنرل فیض حمید تھے لیٹننٹ جنرل فیض حمید سابق وزیراعظم عمران خان کے دور میں کور کمانڈر پشاور اور ڈی جی آئی سائے سمیت اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں